سو ہیلو دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت بھی بھیانک ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا ایلن مسک جو کہ دنیا کے بہت بڑے امیر ترین انسان ہیں انہوں نے پائی نیٹورپ کو ایکسپٹ کیا پائی یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک موبائل لانچ کیا ہے پائی ٹیسٹا جو کہ اسی مہینے یا اگلے مہینے دوہزر بائیس میں لازمی وہ لانچ کر دیا جائے گا ان تین مہینوں کے اندر تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریویسٹ کر دیتا ہوں کہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے ایکن کو بھی پریس کر دیں جی دوستو آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے یہ نیچے والا ریڈ کلر کا بٹن جو ہے اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے ایکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر پسند نہ ہے تو ویڈیو کو ڈس لائک ضرور کیجئے گا جی دوستو چلتا ہوں موبائل کی سکرین پہ آپ کو ای ٹو زڈ بتاتا ہوں کہ ایلن مسک نے پائی نیٹورک کو کیسے ایکسپٹ کیا اور کیا واقعی پائی نیٹورک کے ٹیسلا موبائل فون لانچ ہونے جا رہا ہے جی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز وے نیوز وے کے اوپر ایک نیوز آ چکی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے ایلن مسک یہاں پہ آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں بریکنگ ایلن مسک اڈوپٹ پائی نیٹورک ایڈیاز فار ہیز نیو انوویشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پائی ٹیسلا موبائل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے جتنے فیچر ہیں وہ بھی نیچے بتائے گے ہیں اور یہاں پہ ایڈیا جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ پہ ریڈ کر سکتے ہیں اگر ریڈ نہیں کرتے تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا جاؤں گا سولر چارجنگ بھی ہے اس میں ایک اچھے فیچر بھی دیے گئے ہیں یہ مزے کی بات یہ ہے یہ موبائل جو ہے سولر چارجنگ ہے جس کو پائی ٹیسلا کے نام سے اپنا ایلن مسک نے لانچ کیا ہے تو یہاں پہ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں سولر چارجنگ موبائل فون ہے فائیو جی ہے یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا فائیو جی یہ موبائل فون ہے اور نیچے یہ ویڈیو ٹیٹوریل دیا گیا ہے موبائل کو دیکھنے کے لیے اگر آپ موبائل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے اوپر آکے یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے رہا سپورٹس فائیو جی نیٹورک کومپٹی بیلیٹی وید بی ایم آئی اچھا ورکنگ اون دا مارس مطلب یہ ایک اچھا موبائل فون ہے پہلے تو ٹیسلا کے نام سے گاڑی تھی گاڑی کی وجہ سے اب انہوں نے ایلن مسک نے اپنا موبائل فون بھی لانچ کر دیا ہوا ہے تو ورکنگ اون دا مارس یہ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں میری کوئی اتنی مطلب سٹرونگ انگلیش نہیں ہے تو اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں ایلن مسک نے یہ جو موبائل فون لانچ کیا پہلے تو ان کی گاڑی تھی اس کے علاوہ اور بھی یہاں پہ اپڈیٹس میں آپ کو دیتا ہوں پائی نیڈورک کی کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں پائی نیڈورک کو جوائن کر لیا ہوا ہے اور یہاں پہ سیل بھی شروع ہو چکے اور لوگ یہاں سے پرچیزنگ بھی کر رہے ہیں تو دوستو ایلن مسک نے اس کو کیوں چوز کیا سوال یہ آتا ہے ایلن مسک نے اس کو اس لئے یوز کیا کیونکہ یہ کریپٹو کرنسی ہے اور یہ گروہ ہوتی جا رہی ہے اس میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں دن بہ دن 35 ملین تھی اب انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں یہ 40 ملین ہونے والی ہے وہ بھی آپ کو اپڈیٹ مل جائے گی اب یہاں پہ دیکھا جائے تو اس میں مطلب پائی نیڈورک کے اوپر اتنے جتنے لوگ آ رہے ہیں تو ایلن مسک نے بھی اس کے اوپر ایک موبائل فون لانچ کر دیا اگر ایلن مسک نے اس کے اوپر موبائل فون لانچ کر دیا اس نیم سے تو پائی نیڈورک کا یہاں پہ لوگو بھی آ رہا ہے جیسے پائی ہوتی ہے تو وہ پائی کا لوگو بھی یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ایلن مسک نے اس کو چوز گیا تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ فیک ہو اس کی پرائیس فیوچر میں آنے والی ہے یہاں پہ سکرین کے اوپر اور بھی اس کی بہت ساری اپڈیٹس ہیں یہاں پہ آپ شوز دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر پائی نیڈورک کا لوگو بنا ہوئے اور یہاں پہ اور بھی اپڈیٹس ہیں جس کے اوپر آپ کو موائل نظر آ رہا ہے پائی نیڈورک کا اور یہاں پہ بہت سی اپڈیٹس ہیں مطلب اگر ایلن مسک نے اس کے اوپر اپنا موائل فون جائے لانچ کر دیا ہے تو ایلن مسک مطلب یہاں دنیا کا امیر ترین بندہ اگر اس کے اوپر اپنی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ نام رکھ دیتا ہے تو وہ فیک نہیں ہو سکتی وہ ریل ہوگی اس کی پرائیس انشاءاللہ لازمی آئے گی کچھ ایسے کنٹری ہیں جہاں پہ پائی نیڈورک کی مطلب لوگ کوئن جو ہیں وہ سیل کر کے یہاں سے اپنا ضروریات زندگی کی چیزیں بھی خرید رہے ہیں جو بھی مطلب یہاں پہ دیکھا جائے انڈونیشیا چائنہ اور نیگوریا میں لوگ جو ہیں پائی نیڈورک کوئن دے کے وہاں سے پروڈکٹ جو ہیں وہ لے رہے ہیں پرچیز کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ایلن مرسک جو ہیں انہوں نے اپنا ایک موبائل فون لانچ کر دیا جو آپ کو سکرین پہ بھی نظر آیا ہوگا ٹیسلا موبائل فون ہے اور اس کو لانچ کر دیا گیا ہے اور یہ دوہزار بائیس میں